بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی موبائل مارکٹ سے لائیو ہوں آپ کے ساتھ بھائی میں آپ کو دکھا دوں گا اوپو اے فائف دو ہزار بیس بھائی نیو بھی آپ کو دکھاؤں گا اور استعمال شودہ یعنی کہ یوزیبل موبائل بھی اوپو اے فائف ٹونٹی ٹونٹی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں دونوں موبائل کے بھائی میں آپ کے ساتھ ریٹ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں یہ استعمال شد ہے جی اس کی کنڈیشن وغیرہ جو بھی سچویشن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور دونوں موبائل کے پرائیس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سعودی عرب کی مارکٹس وغیرہ میں سعودی عرب کی شاپ وغیرہ میں اس وقت اوپو اے فائف دو ہزار بیس کا کیا ریٹ چاہ رہا ہے سب سے پہلے آپ سب بھائیوں کو بھائی پتا ہے کہ اوپو کے موبائل سعودی عرب میں بھی پہنچ چکے ہیں تو چلتے ہیں باکس کی طرف تو باکس سیم پاکستان جیسا مجھے لگ رہا ہے اوپر دیکھتے ہیں ایک سائٹ پر لکھا ہوا ہے 3GP RAM اور 400GP Storage حالانکہ اس میں ایسے آویلیبل ہوتا ہے 4GP RAM اور 108GP Storage میں بھی آویلیبل ہے اے فائف میں تو بیک پر چلتے ہیں کوئی کیمرہ لکھا ہوا ہے بارہ میگا پکسل کا اس کا مین کیمرہ 4 کیمرہ دی گئے بیک پر 5000 امیت کی بیٹری دی گئی ہے دیول سپیکر دیا گیا ہے اس میں اور نیچے جاتے ہیں جی تو اسمبل بائی چائنہ یعنی کہ میڈن چائنہ ہے جی پاکستان سے اگر آپ خرید دیں گے اوپو تو میڈن چائنہ ہی پاکستان سے بھی مل رہا ہے اور یہاں پر بھی آپ کو میڈن چائنہ ہی ہے میڈن انڈیا کا نام ابھی ان موبائل کے ساتھ نہیں آ رہا ہے نہ پاکستان نہ سعودی اریبیا میں اوپو ایک فائف دوہزار بیس باکس اوپن کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو دیکھنے یہ چھوٹا سا اندر ایک چھوٹا باکس سے بولیں گے اس کے اندر سیلیکوں کا کور ہے سیم نکالنے والی پین وغیرہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس کے اندر اس کے کیا اوپن کریں گے اسے نیچے دیکھنے چارجر ہے یو ایس بی ٹائپ کیبل ہے ایک جی تو چارجر میں آپ کو بھائی دکھاؤں گا بعد میں جو استعمال شدہ موبائل ہے اس کا چارج آپ کو اچھے سے دکھاؤں گا تو چلتے ہیں جی نیو موبائل کی طرف جو آپ سب بھائیوں کو پتا ہے اوپو کا اے فائف دوہزار بیس جو کہ مارکٹ میں بھائی کافی سیل ہوا ہے تو اگر اس کے اے نائن کی بات کریں تو ایک اے نائن کے بعد یہ مارکٹ میں ہے جی اے فائف لیکن یہ اے نائن سے بھی زیادہ اچھے میں سیل ہوا ہے سعودی عرب کی مارکٹ ہو یا پاکستان کی مارکٹ ہو ان دونوں میں تو کیمرو کے مطلق تو میں نے آپ کو بھائی اگاہ کر دیا ہے وہ تو آپ کو مزید آپ بھائی جانتے بھی ہوں گے تو بھی چلتے ہیں یوزیبل موبائل کی طرف جو اوپو اے فائف دوہزار بیس ہے جی یہ وائٹ کلر میں ہے حالانکہ جو میں نے آپ کو نیو دکھا ہے بھائی وہ بلیک کلر میں تھا نیو کے پرائس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور اس یوزیبل استعمال شدہ اوپو کے پرائس بھی یہ بیک پر آپ کو شاید رنگ برنگ کی کچھ لائٹس وغیرہ بھائی دکھائی دے رکھی ہو میں شاید آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ سمبر بھائی چائنا یہ بھی میڈن چائنا ہے جی اس کے پیچھے بھی لکھا ہوا ہے تو یہ اس کا کلر ہے بھائی اس کی باڈی میں ایسی کچھ شیپ رکھی گی ہے کہ اگر آپ روشنی کی طرف کرتے ہیں تو آپ کو بھائی کلر دیکھیں گے باڈی کے بیک سائیڈ پر حالانکہ اس کا کلر وائٹ ہے اگر سائیڈوں سے بات کریں تو گولڈ کلر دیا گیا پلاسٹر کو باڈی میں آپ سب بھائیوں کو پتا ہے یہ بیک کیمرہ 12 میگا پکسل کا آپ سب بھائیوں کو پتا ہے اور سیلفی کیمرہ اس کا 8 میگا پکسل کا ہے نیچے دیکھنے موبائل بلکل اوکے ہے ایک بھائی خراج تک نہیں میں نے اس موبائل پر دیکھی ہے نہ سائیڈ پر نہ واریم کے بٹن پر اگر ہوتا ہے کوئی کلر وغیرہ اترا وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے ہینڈ فری یہ چارج لگانے والی جگہ کے اردگرد کہیں کوئی کسی قسم کا کوئی خراج کوئی داگ دپا کوئی کلر وغیرہ خراب ہوا کوئی کسی قسم کا مسئلہ میں نے نہیں دیکھا ہے یہ بھائی کو بھائی بول رہا ہے کہ مجھے 6 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا یہ استعمال کر رہا ہوں میں تو ابھی سیل کروں گا تو آپ دیکھ لیں یہ موبائل ماشاء اللہ دیکھنے میں کافی خوبصورت ہے ابھی چلتے ہیں اس کے چارجر کی طرف تو چارجر آپ کو دکھا دوں پہلے جی شاید ٹو وارڈ کا چارجر ہے یہ سیمبل چارجر ہے فاس چارجر نہیں ہے حالانکہ بھائی اس میں فاس چارجر اس موبائل میں لازم دینا چاہیے تھا کیونکہ پانچ ہزار ایم اے ایچ کی بیٹری رکھی گئی ہے آپ سب بھائیوں کو پتا ہے جو کہ دو دن تو بھائی چل ہی جاتی ہے اگر آپ ہیوی زیوزر یوزر ہیں یعنی کہ گیمنگ وغیرہ کھیلتے ہیں تو پھر بھی ایک دن تو مسٹر نکالتی ہے یو ایس بی ٹائپ کیبل ہے جی اس کے ساتھ یہ موبائل میں آپ کو استعمال شدہ موبائل ہے اس کے بائی اسیسری وغیرہ دکھا رہا ہوں نیو کی تو باکس کے اندر آپ نے دیکھ ہی لی تھی تو چلتے ہیں جی دوبارہ سے میں جی بلکل ہاں ہاں جی بلکل ٹھیک ہے یہ میں شاید مجھ کا کچھ لگ رہا تھا کہ یہ کیبل میں کوئی مسئلہ ہے لیکن نہیں بلکل ہو کے ہے یہ سیلیکون کا کوئل اس کے ساتھ ہی ہے تھا وہ ہی لگایا ہوا ہے اس نے حالانکہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے یہ اس میں تھوڑا کلر اس کا چینج ہو گیا تو موبائل کے طرف چلتے ہیں کیمرہ میں شاید آپ کو چیک کروا دوں سب سے پہلے بیک کیمرہ اس کا بارہ میگا پیسل کا جریسہ کا میں نے آپ کو بتا دیا فور کیمرے رکھیں گے ہیں دوسرے کیمروں کے طرف کیا جاؤں گا بھائی میں آلٹرا وائٹ وغیرہ زومنگ ویرہ سے ان کے مزید کسی اور سسٹم ہوتے ہیں آپ سب بھائیوں کو پتا ہوگا تو جو مین کیمرہ ہے نا بھائی اس کی اسی کی بات کروں گا وہ ٹویل میگا پیسل کا رکھا گیا ہے سیلفی کیمرہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے بارہ میگا پیسل کا اس میں رکھا گیا ہے تو سیلفی کیمرے کا بھائی اس کا ریزلٹ کافی اچھا ہے میں نے استعمال کیا ہے اوپو کے آپ سب بھائیوں کو پتا ہے جو سیلفی کیمرے ہوتے ہیں وہ انسان کی شکل بھائی کہیں اور سے اور ہی لے جاتے ہیں آپ خوبصورت نہیں بھی ہے نا تو خوبصورت دکھائی دینے لگ جاتے ہیں سیلفی کیمبرے کی یہ خاصیت ہے اوپو کے موبائلوں میں تو اس بھائی کی یہ یوزیبل موبائل ہے نا یہ اس کے پرائس میں آپ کو پہلے بتا دوں اس کے بعد نیو کے بتا دوں گا سعودی عرب کی مارکٹ میں یہ بھائی بول رہا ہے جی میں اس کے پانچ سو ریال لوں گا یعنی کہ فائف ہنڈر ریال یہ بول رہا ہے جی اس کے اگر کسی کو چاہیے ہو تو مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں آپ تو پانچ سو ریال یہ بول رہا ہے جی میں اس کے لوں گا اور جو نیو میں نے پہلے بھائی آپ کو دکھا دیا ہے اگر مارکٹ سعودی عرب کی اس کی بات کریں تو وہ سات سو ریال بول رہا تھا بھائی سکس نائنٹی نائن یعنی کہ سات سو ریال ہی ہو گیا بھائی تو نیو بھائی سات سو ریال میں ہے اور یہ یوزیبل جو میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ پانچ سو ریال بول رہا ہے اس میں کچھ ڈسکونٹ وغیرہ ہو جائے گا آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز میں آپ کو ساتھ کلیر کرتا چلوں اگر آپ کسی ایکسٹرا مقتبہ جریر یا ہیپر پانڈا وغیرہ کا وزیٹ کرتے ہیں وہاں پر تو آپ کو ہو سکتا ہے یہ سات سو ریال میں نے آپ کو بھائی سعودی جو شاپ وغیرہ ہے نا مارکٹ موبائلوں کی وہاں سے ریٹو پتا ہے ان سٹورز میں اگر آپ بھائی وزیٹ کرتے ہیں ایکسٹرا مقتبہ جریر یا ہیپر پانڈا وغیرہ میں تو ہو سکتا ہے یہ آپ کو ساڑھے چھے سو میں بھی پچاس ریال ڈسکونٹ میں مزید مل جائے اگر کہیں کی ڈسکونٹ پر لگا ہوگا تو اگر آپ کو کوئی بھی اور موبائل جاننا ہو تو مجھے کمیٹ کیجئے گا آپ نے ہی صحت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ